جب آپ قرآن مجید پڑھنا شروع کرتے ہیں حتیٰ کہ معمول بنا لیتے ہیں روزانہ ایک پارہ یا اس سے کم زیادہ پھر آپ مقدار بڑھا دیتے ہیں حتیٰ کہ بڑھاتے جاتے ہیں پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ قرآن بھی آپ سے دوستی کر لیتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خود بہت قرآن پڑھنے کی طرف دل مائل ہوتا ہے اور کام سارے آسان ہو جاتے ہیں تاکہ تلاوت کا وقت مل سکے پھر جب قرآن آپ سے دوستی کر لیتا ہے تو تلاوت شروع کرتے ہی آپ کے دل کی تاریح قرآن حروب سے جڑ جاتی ہیں اور لفظوں کا اتار چڑاؤ جو آپ کی روح کا لطف ہوتا ہے قرآن جب کسی سے دوستی کرتا ہے تو پھر زندگی بردوستی نباتا ہے بلکہ قبر کا ساتھ بھی ہے عشر میں بھی ساتھ ہوگا حتیٰ کہ قرآن اتنا وفادار دوست ہیں کہ اپنے دوست کو جنت میں داخل کر کے ہی چھوڑے گا اللہ تعالی ہم سب سے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنے کی تنفیق عطا فرمائے اور تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن یا آیات و احکامات پر عمل کرنے کی بھی تنفیق عطا فرمائے قرآن مجید کی عظمت اور محبت ہم سب سے دلوں میرا سے خو جائے آمین یا رب العالمین میرے محترم بھائیوں اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور نئے آنے والی ویڈیو کے لیے ہمارا شیئر زرین ٹی وی چینل سبسکرائب کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں صرف آپ کی دعاوں کا مختاج ہوں آنے والی ویڈیو تک اجازت دیجئے خدا حافظ السلام علیکم موسیقی 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 موسیقی